نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسول کریم اما باد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ وکونوا ما صادقین صدق اللہ مولانا علیہ الرحیم وبلغنا رسول نبی کریم ان اللہ ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیہ کا یاسی دی زہوری صاحب کے ان دو کلمات سے اپنے گفتگو آغاز کرتا ہوں درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے یہ اللہ والی ہے جو اللہ یہ اللہ والی ہے جو اللہ سے ملا دے اے ہے اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدابا الکا جو فقیروں کو شہر شاہ بنا دے اے ہے جو فقیروں کو شہر شاہ بنا دے حضرت اکرامی بات سنو ہوگئے میرے جدیعال حضرت قبلہ عالم امیر ملت جب چورہ شریف کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں اور بابا جی فقیر محمد کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں تو بابا جی فقیر محمد نے اسی وقت آپ کو بیعت بھی کیا مرید بھی کیا صدا خلافت بھی دی اور اجازت بھی دی جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو نقشبندی سلسلے کا فیض ہے اس کا مرکز اور منبا جو ہے وہ چورہ شریف جتنا بھی اس وقت مراکز ہیں سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے جب ان کا مرکز جو عالیہ مرکز ہے وہاں تک پہنچیں گے تو وہ چورہ شریف سے جاکہ بھی دیتا ہو تو اس وقت یہ سارے عیدگاہ شریف والے حافظ عبدالکریم صاحب حضرت صاحب میری اگر بات غلط ہوئی تو اسطلاح بھی فرما دیں گے بائیس سال ہو گئے تھے خدمت کرتے ہوئے بابا جی عبدالکریم صاحب کو بائیس سال ہو گئے تھے اور سب سے پرونے بزرگوں میں یہ تھے اسی طرح پیر چننن شاہ صاحب کو اٹھارہ سال ہو گئے تھے پیر جماعت نشاہ صاحب ثانی کو دس سال ہو گئے تھے پیر آپ کہیں یہاں شریف والوں کو انیس سال ہو گئے تھے موڑا شریف والوں کو بیس سال ہو گئے تھے وہاں خدمت کرتے ہوئے یہ بڑے بڑے آستانے ہیں چورہ شریف جہاں جن کا فیل چورہ شریف کے ساتھ منسلک ہے تو جب بابا جی کو حضرت بابا جی نے حضرت کبلہ عالم کو صدارت اور اجازت اور خلافت اطاف فرمائی تو ان سب نے پلان کیا کہ یہ آج ہی آئے ہیں آج ہی مرید ہوئے ہیں اور آج ان کو سب کچھ اطا کر دیا ہے اور ہمیں اتنا اتنا عرصہ ہو گیا یہاں خدمت کرتے ہوئے یہاں خدمت کرتے ہوئے ہمیں اتنا اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں آج تک ابھی کچھ نہیں ملا تو بابا جی سے جا کے شکیت کرتے ہیں اللہ کا بندہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے اللہ کا بندہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو بابا جی جان لیتے ہیں کہ کیا مرید ہی پا کیا خبر لے کے آ رہے ہیں کیا دل میں پیغام لے کے آ رہے ہیں اور کیا نیت لے کے آ رہا ہے اور جیسی نیت لے کے آتے ہیں ویسا ہی آپ کو فیض ملتا ہے جو گھروں سے دولت کی نیت لے کے آتے ہیں دولت ملتی ہے جو گھروں سے ایمان کی نیت لے کے آتے ہیں ان کو ایمان نصیب ہوتا ہے تو حضرت اکرامی بابا جی صاحب جان رہے تھے جیسے یہ سارا کافلہ پہنچا بابا جی صاحب نے بات جان لی اور فرمایا کہ بھائی بیٹھیں انہوں سب نے کہا کہ بابا جی عبدالکریم صاحب کو کہ جناب آپ نے بات کرنی ہے ان کے گھرے میں ان پر یہ بات ڈالی ہے جناب کے بات آپ نے کرنی ہے آپ پیچھے سے بھی بات آپ کی بڑھا دیں گے تو جب جا کے بیٹھیں بابا جی فقیر محمد کے الفاظ سنیے آپ نے حرمایا کہ ماں کچھ نہیں کیتا ماں کچھ نہیں کیتا جماعت علیہ آیا تھا دیا بھی ساتھ لے کے آیا تھا بطی بھی اس پر موجود تھی دیا سلائی بھی موجود تھی دیوہ بھی ساتھ لے کے آیا تھا فرمایا سب کچھ ساتھ لے کے ماں نے صرف روشن کی تھی ماں نے صرف فرمایا کہ جب تمہارے پاس سارا کچھ ہوگا ماں پھر روشن کنا گا آج دیکھئے وہ آپ نے آپ کو بڑا بڑا سمجھ نہیں پا ہر ایک کو حق حاصل ہے لیکن ہماری گردنے اس آسانے پر جکی ہوئی ہے میرے جدیعال حضرت کبل عالم امیر ملت جب بھی جاتے جوتے اسٹیشن پر اتار لیتے جو تورا شریف گے ہوئے ان کو پتا ہے کہ اسٹیشن کا ہے تورا شریف کا ہے جوتے اسٹیشن پر اتار لیتے اللہ اکبر اور آپ کیا فرماتے کہ سب کچھ ملا جو مل گئی اس در کی حاضری سب کچھ ملا جو مل گئی اس در کی حاضری گو ملک و مالو خیش و وطن سے جدہ ہوا اور قابل تھا نار کے قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب اور اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی نارے تکبیر نارے اصدار نارے چھوڑا شریف اللہ 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 حضرانت کرامی ہم جہاں بھی پہنچ جہیں جتنا بھی بڑا ہی پہن ہمیں ان پہ جناب عطا ہو جائیں لیکن ہماری گردنے جو ہیں وہ یہاں جھکی ہوئی ہے اللہ کیونکہ یہ فیض کا منبع یہ آستانہ جو ہے حضرت قبل عالم امیر ملت جہاں سے آپ کو فیض عطا ہوا یہ وہ آستانہ ہے ہم پوری دنیا میں میں جاتا ہوں لیکن چورہ شریف کا جو سلسلہ ہے چورہ شریف کا جو فیض ہے اس کا ذکر میں اپنا منصب فرض منصبی سمجھتا ہوں اس کا ذکر کرنا کیونکہ ازرانت کرامی آپ کو یاد ہوگا پسی دفعہ آپ علیل تھے تو آپ نے مجھے حکم فرمایا ٹیلی فون کیا میں نے کہا جی میرے لیے یہ سعادت ہے مجھے جب اب علامت صاحب جو پڑھ چکے یہ تین دن پہلے یہ جو جج صاحب تھے نا جا گئے تو چیف جسٹر صاحب کی وہاں وہ پارٹی تھی میری صدارت تھی اور وہ مہمان خصوصی تھے تو ان کی بھی مدود تھے یہ بھی وہاں میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے باتوں باتوں میں ذکر ہوا میں نے ان سے پوچھا کہنے لگے جی میں چورہ شریف کا خادم ہوں میں نے کہا جی ہم بھی وہاں کے خادم ہیں تو کہنے لگے جی پرسو پھر اُرے سے ہیں وہاں میں نے کہا جی انشاءاللہ جرور ملاقات ہوگی آذری ہوگی میری پجنہ اب چونکہ آج ہے یہاں گولٹر میں پروگرام تھا میں نے علامت صاحب کو کہا کہ آپ ابھی نکل جائیں چار بجے اور مجھے فوراں جا کے اطلاع کریں کہ پروگرام کس وقت تک ہے ان کا ٹیلی فون آیا سات بج کے اٹھائیس اے چھے بج کے اٹھائیس منٹ پر میں نے وہیں تغریری ختم کر دی وہیں چھوڑ کے میں نے کہا چلو جی اب وہاں سے اسی وقت نکلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس آستانے پر ہماری حاضری اگر پاکستان میں ہو تو وہاں حاضری دینا میں جو ہے اپنی خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں یہاں خاجگان چورہ شریف کا عرص ہو تو یہاں حاضری میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کیونکہ میری حاضری ہوتی ہے تو میرے جدعالہ قبلہ عالم خوش ہوتے ہیں اپنی قبر انور میں اپنی قبر انور میں خوش ہوتے ہیں اللہ اکبر چونکہ ایک دفعہ علی پر شریف میں چورہ شریف کا کوئی کتہ جو ہے وہ لے کے آگئے جناب علی پر شریف میں تو حضرت قبلہ عالم نے اسی وقت خادم کو بھیجا کہ اس کو وہاں چھوڑ کے آؤ چونکہ یہ وہاں کہا ہے اور میرے والدہ گرامی حضرت جوہر ملت پیر سید اکثر حسین شاہ صاحب آپ کو امیر ملت نے فرمایا کہ اکثر آج جو تم موجے کر رہے ہو جو نشے لوٹ رہے ہو جو جناب دنیا تمہاری عزت کر رہی ہے تمہارے ہاتھ چوم رہی ہے تمہیں ہر چیز کی فراوانی ہے یہ سارا فیض چورہ شریف کا ہے سارا فیض ہے چورہ شریف کا ہے آپ کے دادہ انپاں ظلفوالی سرکار جسی جماعت منزل میں اوپر چڑھتے ہیں جہاں حضرت قبلہ عالم کا بیٹھتے تھے آپ تو اوپر چڑھ کے پہلا کمرہ وہ چورہ شریف کے نام تھا پہلا کمرہ اور ظلفوالی سرکار کے میں نے دیارت کی بچپن میں آبا تشریف فرما ہوتے اور قبلہ عالم امیر ملت میں جماعت علی شاہ صاحب جہاں آپ بیٹھتے ہیں بابا جی کا کمرہ آپ نے اوپر بنوایا تھا الگ کر کے تاکہ یہ نہ ہو بابا جی فقیر محمد جب تشریف لاتے تو جہاں قبلہ عالم بیٹھتے تھے اس کے اوپر ایک کمرہ الگ کر کے آپ نے بنوایا تھا بابا جی فقیر محمد کا وہ کمرہ ہوتا تھا اللہ اکبر تو آج ہم خوش نصیب ہیں کہ یہاں بھی ہمیں ان پر ان کی زیارت نصیب ہوتی ہے چورہ شریف کا فیض نصیب ہوتا ہے اور یہ چورہ شریف کا فیض پوری دنیا میں جو اپنا فیض آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کا اس کا مرکز اور ممبا جہاں وہ چورہ شریف ہے مرکز اور ممبا چورہ شریف ہے وقت نہیں ہے کہ ورنہ بڑی باتیں تھیں بڑی باتیں کرتا ہی پا آخری بات دیں خمولی جیئے کہ اس وقت جیسے ملونا کوسر صاحب فرما رہے تھے کہ ختمے نے بوت جو ہے نامو سے رسالت جو ہے یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اس وقت ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے لئے آپ کو شاید یاد ہوگا جب انیس سو ایک میں مرزائیوں نے اپنا چینل شروع کیا تو ان کے مقابلے میں سب سے پہلے میں نے چینل شروع کیا یہ چینل باقی بات میں بنے ہے ان کے مقابلے میں سب سے پہلے میں نے چینل شروع کیا باوہ جی ان پر ہمارے تشریل ہو جاتا رہے ہیں ان پر ان کی موجودگی میں ان کی صدارت تھی ملونا شای عمد نورانی اور جناب نیادی صاحب اور جناب دیگر عقابل جو ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے تو یہ بھی ٹی وی چینل کی بات ہوئی انہوں نے کہا جی یہ تو اتنے پیسے خرچ ہوں گے اخمارات کے ریکارڈ پر موجود ہے میں نے کہا جی کتنے ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو دو لاکھ پاؤنڈ کا مسئلہ ہے میں نے کہا جی یہ فقیر پیش کرے گا آپ کی موجودگی میں اخمارات کے ریکارڈ پر میں نے کہا جی یہ فقیر پیش کرے گا تو الحمدللہ سب سے پہلے میں نے چیز تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بیرارہ ہو رہی ہے اور ان کی طرف جا رہی ہے ان کے ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کے اپنے ایمانوں کی حفاظت بھی ذمہ داری ہے اس وقت کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نہ تو اللہ کو یہ بات گوارہ ہے نہ کائنات کو یہ بات گوارہ ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو نہ رب کائنات کو یہ بات گوارہ ہے کہ اس کے محبوب کی شان میں گستاخی ہو اس لیے ہم نے پچھلے مسلسل کئی سال کی میندوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پارلیمنٹ میں ایک ایسا قانون جو ہے اپاس کروایا جائیں جس میں نبو سے رسالت کا تحفظ ہو اور دیگر انبیاء کی شان کا تحفظ بھی ہو تو الحمدللہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین چار دنوں میں ہم نے وہ پٹیشن جو ہے وہ سین کروا لی اور اس پہ ایک لاکھ سین ہو کے پھر پارلیمنٹ میں جو ہے اس پہ بحث ہونی تھی اب پارلیمنٹ کا لیٹر اپنا وہ آ گیا ہے ایمیل ہمارے پاس اگلے چھے مہینوں کی اندر اندر کسی وقت میں وہ اس کو پارلیمنٹ میں لگا دیں گے اس پٹیشن کو اور اس پر بحث ہوگی ممبرانے پارلیمنٹ کی آپ آپ کی اور میری ذمہ داری کیا بنتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم پہلے سوے رہے تھے اب ہم نے سونا نہیں جاگتے رہے اور جیسے ہی یہ نہیں کہ اس پٹیشن کا انتظار کر رہا ہے جس جس شخص کا رابطہ ہو اپنے ایم پی سے تعلق ہو وہ اپنے ایم پی سے رابطہ کرے ٹائم لے اور ہمیں بتائیں مجھے بتائیں ان پر ٹیلی فون کریں ان پر ادھر علامہ صاحب مولانس کاؤسر صاحب کو بتا دیں اور کسی کا ٹیلی فون ہے ہمارے آجی صاحب ہے برمگام کے یہ ہمارے آجی صاحب ہیں ان پر ان کو بتا دیں ان کے پاس بھی میرا نمبر ہوگا تو ان سے رابطہ کریں مجھے بتائیں ہم فوراں وہاں پہنچیں گے اگر حضرت صاحب کی موجودگی میں ان پر یہاں روٹیٹر یا کربو جوا کے جو ایم پیز ہوں ان کی موجودگی میں حضرت کی موجودگی میں اگر ان سے رابطہ ہو جائیں تو پھر ہم مل کے یہاں ان کو بلانیں گے کھانا کر دیں گے ان کا یہاں ان کے پاس جانا پڑا ان کے پاس چلے جائیں گے اور ان کو ہم نے ایک لیٹر دینا ہے اور اپنی پٹیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ اس پٹیشن میں تمام انبیاء تمام انبیاء کی سان میں گستاخی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ممنوع کرا دی جائے جیسے اب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ نی جی یہ وہ کہہ لفظ کہتے ہیں جی کہ نی جی فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ یعنی یہ حق کا حاصل ہے لیکن ابھی چونکہ یورپین پارلیمنٹ یورپین ایک کورٹ میں قانون پاس ہو گیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نبیوں کی شان میں بھی توہین کریں اور یہ قانون ایک پاس ہوا ہے ایک عورت آسٹریہ کی اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور آسٹریہ کی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ اس کو لے کے یورپین عدالت میں چلی گئی تو یورپین عدالت نے بھی اس کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اب اگلی پٹیشن ہم نے یورپین پارلیمنٹ میں جمع کروا دیئے یورپین پارلیمنٹ میں جمع کروا دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جیسی اس پٹیشن کا وقت آئے گا پھر آپ نے یہاں سے پہلے سین کیے تھے اسی طرح آپ نے فوراں پھر سین کرنے ہے لیکن اس سے پہلے معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ ہیں ان سے رابطے کر کے ان کو اس پٹیشن کے بارے میں بتانا ہے تاکہ جب ہماری پٹیشن وہاں لگے تو وہ ہمارے حق میں ووٹ دیں یہ آپ سب کا فرض ہے اور آپ کا کام ہے آپ نے رابطے کرنے ہیں میں حضرت سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری اس کوشش کے لیے دعا بھی فرمائیں گے اور آپ نے مجیدوں کو حکم بھی فرمائیں گے کہ جو بھی تعاون ہوگا اس سے بھی دوسری میری گزارش ہے کہ اگر حضرت صاحب چار تاریخ تک یہاں تشریف فرما ہوں تو چار تاریخ کو انٹرنیشنل ترتالیس میں ختم انبوت کانفرنس ہر سال کی طرح برمنگا میں منعقد ہو رہی ہے اگر آپ تشریف فرما ہوں تو اس کی صدارت میں اپنا فرض منصفی پہ سمجھتا ہوں اور میں خوش قسمت ہی سمجھوں گا